یہ ہیں دنیا کے وہ پانچ سب سے بڑے مدرسے جن کی استحاپنا مسلمانوں نے کی تھی یہ مدرسے چھترفل اور نرمار کلا کا عدبت نمونہ ہیں انہیں دنیا کے سب سے بہترین سچھڑ سنسطان ہونے کا آوارڈ دیا جا چکا ہے دنیا میں کوئی دیس ایسا نہیں جہاں سے لوگ ان میں پڑھنے نہ آتے ہوں ان سبھی مدرسوں کو گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں جگہ دی جا چکی ہے دنیا کے پانچ سب سے بڑے مدرسوں کی لشٹ میں پہلا نام جامیہ الازہر کا آتا ہے مشر کے سہر کاہرہ میں بنا زامیہ الازہر دنیا کا سب سے بڑا مدرسہ مانا جاتا ہے اس مدرسے میں ہر دن بیس لاکھ سے ادھک مسلمان سچھا پرابد کرتے ہیں نو سو ستر عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرہ کے نام پر بنے اس مدرسے پر ہر سال دس ہزار کروڑ روپیے خرچ ہوتے ہیں اس مدرسے میں کئی سالوں تک امام غزالی جیسے عالموں نے اپنی سیوائیں دی سلاہ الدین ایوبی کئی سالوں تک اس مدرسے کے سرپرست رہے جامیہ الازہر میں کام کرنے والوں کی سنکھیہ بیس ہزار سے ادھک ہے یہ دنیا کا سب سے آدھنک مدرسہ ہے جہاں قرآن اور حدیث کے ساتھ فیجکس، کیمیشٹری، بائیلوجی اور ویگیان کے سبھی وشیوں کی سچھا دی جاتی ہے اس کے مصر میں پانچ ہزار سے ادھک سکول اور کالج چلتے ہیں یہ دنیا کا اکیلا مدرسہ ہے جہاں پر سب سے زیادہ ویدیسی چھاتر سچھا حاصل کر رہے ہیں دنیا کے پانچ سب سے بڑے مدرسوں کی لسٹ میں دوسرا نام دارالعلوم دیوبند کا آتا ہے یوپی میں موجود دارالعلوم دیوبند بھارت ہی نہیں ایشیا کا سب سے بڑا مدرسہ ہے اس مدرسے میں دنیا بھر سے لوگ پڑھنے آتے ہیں بھارت کی آزادی میں اس مدرسے کا بڑا یوگدان رہا ستر اکڑ میں فیلہ یہ مدرسہ آج پورے بھارت کو اپنی گورو گاتھا سنا رہا ہے یہ بھارت کا ایک ماتر مدرسہ ہے جہاں پر سب سے بڑی لائبریری موجود ہے دارالعلوم دیوبند کی اسطحاپنا مولانا کاسم نانوتوی نے تیس مئی اٹھارہ سو چھاچھٹ کو دیوبند میں کی تھی اس مدرسے نے بھارت کو سب سے بڑے ویگیانک اور راجنیتہ دیئے بیسویں صدی کے ادھکتر راجنیتہ دارالعلوم دیوبند کی ویچار دھارہ سے پربھاویت تھے دارالعلوم دیوبند میں ایشیا کے سب سے بڑے اسلامیک انٹرنس ایکزام کا آیوجن کیا جاتا ہے اس ایکزام میں ہر سال بیس ہزار سے ادھک چھاتر سامل ہوتے ہیں دارالعلوم دیوبند میں ہزاروں لوگ رہ کر سچھا حاصل کرتے ہیں اس مدرسے پر ہر سال کروڑوں روپیے خرچ ہوتے ہیں اسے بھارت سرکار کئی آوار سے سمانت کر چکی ہے دنیا کے پانچ سب سے بڑے مدرسوں کی لسٹ میں تیسرا نام اسلامیک یونیورسٹی آف مدینہ کا آتا ہے 1961 میں بنی یہ یونیورسٹی آج سعودی عرب کے سب سے بڑے مدرسوں میں سے ایک ہے اس کی ستھاپنا سعودی کنگ سعود بین عبدالعزیز نے کی تھی مدینہ یونیورسٹی آج سعودی عرب کے ٹاپ فائیب سچھڑ سنسطانوں میں سے ایک ہے اس یونیورسٹی کے اندر قرآن اور حدیث کے نو سے ادھک کالج چلتے ہیں اس میں پڑھنے والے چھاتروں کی سنکھیہ بائیس ہزار سے ادھک ہے یہ سعودی عرب کا سب سے آدھنک مدرسہ ہے جس میں انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی سویدھا موجود ہے اس مدرسے میں پندرہ سو سے ادھک سچھک کارے کرتے ہیں جامیہ اسلامیہ مدینہ میں موجود لائبریری مدینہ کی سب سے بڑی لائبریری ہے اس لائبریری میں ڈیڑھ لاکھ سے ادھک کتابیں موجود ہیں یہ شیخ حلبانی کی پرسنل لائبریری تھی جسے انہوں نے مدینہ یونیورسٹی کو دان کر دیا تھا یہ دنیا کا اکیلا مدرسہ ہے جس کے اندر شاپنگ مال موجود ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ بھارت کے مشہور عالم دین سجاد نومانی نے اسی اسلامی کی یونیورسٹی سے سچھا حاصل کی ہے بلال فلپس اور مفتی مینک اسی مدرسے کے چھاتر رہے ہیں دنیا کے پانچ سب سے بڑے مدرسوں کی لسٹ میں چوتھا نام دارالعلوم کراچی کا آتا ہے پاکستان کے شہر کراچی میں بنا یہ مدرسہ نرمار اور اسطحپت تکلا کا بہترین نمونہ ہے اس مدرسے میں دنیا بھر سے لوگ پڑھنے آتے ہیں چھپن اکڑ میں فائلہ یہ مدرسہ آج پاکستان کا سب سے بڑا مدرسہ ہے اس مدرسے میں بیس ہزار سے ادھک چھاتر سچھا حاصل کر رہے ہیں اس مدرسے کی اسطحپنا دارالعلوم دیوبند کے چھاتر رہے مفتی شفی عثمانی نے 1951 میں کی تھی مفتی شفی عثمانی بٹوارے کے وقت پاکستان چلے گئے اور وہیں پر ایک مدرسے کی بنیاد رکھی جسے آج دارالعلوم کراچی کے نام سے جانا جاتا ہے یہ پاکستان کا اکیلہ مدرسہ ہے جس کی لائبریری میں ایک لاکھ سے ادھک کتابیں موجود ہیں اس کے ستائیس سے ادھک مکتب اور کئی سکول چلتے ہیں یہ دنیا کا اکیلہ مدرسہ ہے جس میں آٹھ کروڑ کا سولر پلانٹ لگایا گیا بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس مدرسے نے ہی سب سے پہلے اسلامیک بینکنگ سسٹم پیس کیا جسے آج پوری دنیا میں استعمال کیا جاتا ہے اس مدرسے کے محتمیم مولانا تاکی عثمانی نے 1992 میں اسلامیک اکنومک سینٹر کی استحپنا کی اور سود بھی آج سے پاک حلال بینکنگ سسٹم پیس کیا جسے آج دبائی اور سعودی عرب جیسے دیس استعمال کر رہے ہیں دنیا کے پانچ سب سے بڑے مدرسوں کی لسٹ میں پانچوہ نام زامیہ الکرویین کا آتا ہے اس کی استحپنا مورکو کی راجکماری فاطمہ الفہری نے 869 اسوی میں کی تھی اسے دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی ہونے کا خطاب بھی دیا جا چکا ہے مورکو کے فیج شہر میں بنی یہ یونیورسٹی بارہ سو سالوں سے لگاتار عالم پیدا کر رہی ہے اس کا نام غینیز بک آف ورڈ ریکارڈ میں بھی شامل کیا جا چکا ہے یہ دنیا کی پہلی یونیورسٹی تھی جس نے ڈگری دینے کی پرمپرہ کی شروعات کی جامیہ الکرویین مدرسے کی شروعات ایک مسجد میں ہوئی اور دھیرے دھیرے یہ ایک یونیورسٹی میں تبدیل ہو گئی اس مدرسے میں آج دس ہزار سے ادھک چھاتر سچھا حاصل کر رہے ہیں یہ دنیا کا سب سے پراچین مدرسہ ہے جو آج تک جاری ہے ان سب کے علاوہ دنیا میں ایسے بہت سے مدرسے موجود ہیں جن کی اس تھاپنا مسلمانوں نے کی تھی مسلمانوں دورہ اس تھاپت کیے گئے مدرسوں سے آج کروڑوں لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ سبھی مدرسے آج مسلمانوں کے گوروں کا پرتیق مانے جاتے ہیں اگر ایک مسلمان ہونے کے ناتے آپ کو گھروں محسوس ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ایسی اور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹا ضرور دبائیں